قرآن اے اہل بیت جو فلسفو تہاں کے سمجھائیں چوتھ محفل ذکر امام حسین علیہ السلام جی رکھی وئی آئے کوشش کندھا غور سا بدھن جی چوتھ ٹائم تھوڑا ہے آؤں اس بیڑھن آلندوس مقتصر ٹائم میں سمجھائیں کثیر مواد لیا جی تہاں کے کوشش کندھوس قرآن جی اندرہ اہل بیت جو شان بیان کندھوس سمجھائیں جگہ آیت کریمہ متہاں جی سامو بیان کئی ان میں اللہ رب العزت فرمائیو اے مجھا محبوب اصل میں ان آیت جو شان نزول چاہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلے دین سلام جی تبلیغ کئی کثیر مانو دین میں آیا مسلمان تھا صحابی یہ درجے تھے پہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی آستانے تھے پرے پرے خان مانو اندہا غریب اندہا حاجت مند اندہا صحاباں یہ سوچو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزاہر کا پیڑی جائدات کونے زمین کونے ملکت کونے مانو اچندہ اسا پیسہ گڑ کرے سون چاندھی گڑ کرے حضور جی دربار میں پیش کریوں بتا اور حدیعہ توفو تو وہ سب کھنی آیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ آیت موگ لی تو اے مجھا محبوب ان کے جواب لے تو توہاں جو مال مکھے نہ تو کھپے سمجھئے توہاں جو سون چاندھی مکھے نہ تو کھپے توہاں جا درہم دینار مکھے نہ تا کھپن تو پو یا رسول اللہ توہاں کے کیری شہدی کھپے وہ مجھے محبوب کون بدایو بلکہ اللہ قرآن میں آیت نازل کرے بدایو اے مجھا محبوب کل تُو انہیں کے چاہو لا اسعالوکم ہی جو کو متہاں تے دین پہچائیو آئے انہ جو آؤں تمہاں کھاں انہ تے کیے بشائی جی اجرت نہ تو وٹاں سوال نہ تو کریاں لا اسعالوکم علیہ اجرن وہ جلے دنیا نہ تھا وٹو پیسان نہ تھا وٹو وہ کیری شہے اللہ فرمائے تو تَئِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا اے مجھا محبوب انہیں کے چاہو تَئِو جو کو متہاں تے احسان کیو جو کو اللہ رب العزت جو پیغام تمہاں تے تئیم پہچائیو انہ جو جے کرے تمہاں بدلو دین چاہو تات حسن حسین تا محبت کریو سمجھئے اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا اہل بیعت سا محبت کریو سمجھئے جو کہ حضور جا رشت دار ہیں جو کہ اہل بیعت ہیں انہیں سا محبت کریو اے محبت با عربی جو لفظہ ہے مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا سمجھئے قرآن میں بھی جا گئے تھے محبت جو لفظ با استعمال تھے تو عربی زبان میں با استعمال تھے مَوَدَّت جو لفظہ ہے مُفَسِّل لِکَنْتَا تو محبت ہی مَوَدَّت میں فرق کیڑو آئے سمجھئے محبت جلے کہ انسان کے کہنشے ساتھی ویندی آئے سمجھئے کہ انسان ساتھی ویندی تو محبت ہوا ہے جے کہنے انہیں بینی جے وچ میں جدائی پہ جی ونجھے تا جہاں وہ بھئی زندہ رہی سگن سمجھئے انہیں کے محبت جے وہا ہے مَوَدَّت کے لی شئے آئے مُفَسِّل لِکَنْتَا تو مَوَدَّت ایڈی شئے آئے جے کہنے کہ شخص کے قیسہ مَوَدَّت تھی ونجھے تو انہیں جے وچ میں جے کہنے جدائی پہ جی ونجھے تو تڑپی تڑپی مری ونجھا سمجھئے جی پانی ساں مچھی کے مَوَدَّت آئے سمجھئے انہیں مچھی کے مَوَدَّت آئے پانی ماں مچھی کے باہر کڑھن دے تو مچھی تڑپی تڑپی مری ونجھ تو قرآن جو جو کو حکم آئے تو اہل بیت ساں محبت نہ کریو بلکہ مَوَدَّت کریو سمجھئے انہیں مَوَدَّت کریو اہل بیت ساں محبت ایڈی تہاں پہ جے سینن میں سمائے چھڑیو تو تہاں جے اتاکن تے اہل بیت جو ذکر ہو جے تہاں جے بنی بارے تے اہل بیت جو ذکر ہو جے تہاں جے ہر جگہ تے مسجدن مدرسن ممبرن تا اہل بیت جو ذکر ہو جے سمجھئے ہیں یہ قرآن جی ان آیت جو مختصر تہاں کے مو شان نزول بُدھائیو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائو اینی تارکن فی کم سکلین آؤں تہاں جے اندر یو حجت الویداج خطبے میں آخری خطبے میں اصل چاہے تہاں ہر مانو چاہے تو تہاں کامیاب تے انجھے آئے ہیں کونے گالا ہی دہا لو سمجھئے ہیں ہر مانو کا پوچھن دے تہاں چندو تہاں کامیاب تے آؤں سدھے رستے تے ہلاں کے کھاں بتا ہاں پوچھن دو سمجھئے ہیں چالی دین وارن کا پوچھن دو تبلیگ ان کا پوچھن دو کے کھاں پوچھن دو ہر مانو چندو آؤں کامیاب تے آؤں سدھے رستے تے ہلاں پو سدھے رستے تے کی حلب ہو ان جو قانون مدینہ واروسائی بودھائے ہو سمجھئے ہیں سدھے رستے تے کی حلب ہو حجت الویداج خطبے جے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ہو انی تارکن فی کو مسکلین آؤں تمہاں جے اندر بگریوں شئیوں چھڑی ہوئنیا چاہ چھڑی ہوئنیا سکلین سمجھئے ہیں سا قاف لان سمجھئے ہیں اندر مادے ما یو سیگو ورطلائن جی مانا گری شئی بگریوں شئیوں تسنی یو سیگو واسم بگریوں شئیوں چھڑی ہوئنیا جے کدے تہاں بگریوں شئیوں کیڑو ہکڑو کتاب اللہ اللہ جو قرآن اللہ جو قرآن بیو وعیت راتی موئن جو اہل بیت سمجھئے ہیں جے کدے تہاں انہیں بلن شئین کے مضبوطی سا پکڑیوت تمہا لن تا دلو ہرگز گمرہ تیندائی کون سمجھئے ہیں گمرہی کا بچن چاہیو تھا قرآن تے عمل کریو سمجھئے ہیں اہل بیت سا محبت کریو سمجھئے ہیں بائی شیعو کھپن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گیرنٹی رہیو سمجھئے ہیں دنیا حیداجی ہونا تھی سگے تھی مگر مدینہ جے شہنشاہ جو فرمان کودوں نہ توتی سگے سمجھئے ہیں دنیا حیداجی ہونا تھی سگے تھی سجی دنیا کودی تھی سگے تھی مگر آمنہ جے لار جو فرمان سچ جو ہوا ہے سمجھئے ہیں اہل بیت جی محبت اہری عبادت تاہ جہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گیرنٹی دنیا تا وہاں گمرہ کون تھی تھا مگر ان سے ایک شرط تاہے قرآن جو سمجھئے ہیں قرآن تے بعمل کریو سمجھئے ہیں صرف اہل بیت تو نماز عبادت تاہے سمجھئے ہیں مگر نماز کے کامل ہدایت کون قرار لنوئے ہیں گھڑا نمازی گمرہ ہیں سمجھئے ہیں گھڑا نمازی گمرہ ہیں ہی نہیں آؤں وہاں کے قرآن تاریخ مرنا بلکہ قرآن ماں بودھائے ہیں دنیا جو سب کھاں پڑھو نمازی گمرہ تھی کیڑو بودھائیں تھے موگے ابلیس قرآن تاریخ لکھے تھی سمجھئے ہیں چھک کروڑ سال ان سجدہ کہیا بودھو تمہا پھوندھو زمین تے کائیڑی جگہ رہ لکھونے جتے ان سجدہ نہ کہی ہو جی ایڑو نمازی ہو ایڑو نمازی ہو جبرائیل کے پر درس دیندھو سمجھئے ہیں جنت میں وڈے تختے بیٹھو ہوندھو سب فرشتہ ان جے ہیٹا میں ٹھاندھا درس بودھندھا ایترو درجوں ہون ابلیس جو جو جنت جو دروازوں جنہ چووی کلا کھلیو بھی ہوندھو جنہیں وڈے تنہیں جنہیں وڈے تنہیں باہر اچھے ہندورن میں فرشتہ لوڈی نہ ہوا ایڑیو نمازوں مگر اوہو نمازی گمراہ تھی بھی ہوتا جی مہنچی نماز دی کیلی احمیت ہے گمراہ چاہتے کرے تھے تحصیم کون کی سمجھئے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے ہو مہنچی نبی کے سجدو کر ان کے کون کندس سمجھئے ہیں باقی توکے جترہ وڑے کندس سمجھئے ہیں منا نبی جی تعظیم کون کی تو نماز کامل ہدایت کون عبادت آئے روزو عبادت آئے مگر انہیں نہ تو چاہی سکجے تہی روزے دار آئے تہی ہدایت تہی آئے انہیں نہ تو چاہی سکجے یہ ہاں جی آئے ہی ہدایت تہی آئے یہ عبادت تو ہیں فرض آئے کرنو آئے مگر گیرنٹی کون ملی آئے تو نمازی ہی جنت میں گیرنٹی ملی آئے اہل بیت جے محبت جی ملی آئے سمجھئے ہیں جے کرے ہیں وہاں قرآن تے بھوندہ نمازی بھوندہ اہل بیتی محبت بھوندھی تو وہ گمراہ کرے ہیں گوندھیں تھا سمجھئے ہیں یہ گالی سمجھے تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے تہاں امام بگریوں شہیوں چھڑے ہو سمجھے ہیں قرآن اے حدیث تے گالا ہی صرف ان حدیث تے کوشش کرنے تہاں کے سمجھے ہیں تہاں امام جے اندر بھ گریوں شہیوں چھڑے ہو چاہاں بھ گریوں شہیوں چھڑے ہو سمجھے ہیں چھو قرآن جی عظمت اہل بیت جی عظمت جو تاساں کے علم ہی کونے سمجھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان یہ کون فرمائے تہاں امام جے درمیان بھ گریوں شہیوں چھڑے ہو ان یہ کون فرمائے فرمائے آؤں بھ گریوں شہیوں چھڑے ہو یہ چھاہے کرے اصل میں کئی شہیوں کیمتی ہوں دیو ہیں مگر گریوں کون ہوں دیو ہیں پھوک دید پنچ ہزار جو نوٹ آئے کیمتی آئے ہیں کونے کنے کھیشے میں پہ ہون دو گاڑی دے بیٹھو ہون دو ہتھ کھیشے دے ہون دو سمجھے ہیں سمجھے ہیں قیمتی آئے مگر وزنی کونے سمجھے ہیں گری کونے چھو تو قیمت جو انداز ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون فرمائے ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ہو بھ گریوں شہیوں چھڑے ہو دو بن جا چھو قیمتی چھو کون فرمائے ہو انہیں جے کرے جو اہل بیت جو عظمت جی قیمت اساں کے تخبر ہی کونے سمجھے ہیں جہنجے علم میں قرآن جی عظمت جی احمیتی نہ ہو جائے تو انہیں کے کڑی قرآن جی احمیتی نہیں سمجھے ہیں جی چور ہو نا چور چور ہی کئی کو اٹھانا جھلے ور تو سمجھے ہیں جی بھا مو چور ہی کون کئی ہے چونہ تو کئی ہے جب بھا وٹھیانو مسجد میں سمجھے ہیں مسجد میں وٹھیان سب چلے بھا وہاں قرآن کھڑا ہے اس قرآن سمجھے ہیں وہاں بچارو پریشانتی انہوں نے کڑے قرآن دو چھوئی نہ ہو جائے تھی قرآن اللہ کی دو وزنی ہوں دو مقالعہ خجندوں کون خجندوں وٹھیان مسجد میں سمجھے دیکھا روز ممبر دے قرآن پہوچی ہیا قرآن جی ایڑا ہاتھ آؤ اٹھا دے کھڑی ہیں بھری بھدین دے کھڑی ہیں کو سیانو مانو بیٹو ہو انہ کے خبر ہی دی جاہلہ ہے انہ کے قرآن جی شان قرآن جی عظمت جی خبر کونے انہ کے وٹھیانو باہر جبل دے سمجھے ہیں جبل پہاڑ بھی چھانے تھی بڑے پتھر کے پرانی میں بند کرے ہو سمجھے ہیں اوہو ڈیوز چو ہیا قرآن کھانا سمجھے ہیں جاہلہ وٹھیانو اٹھے پتھر میں پرانی میں ویڑے ٹھائے بڑی بابا ہی قرآن آجی بابا ایو مجھے پیخام کون خجن دوں سمجھے ہیں آؤں چورہ ہی بھرے تو یہاں تا انہ کے قرآن جی عظمت جی خبر کون ہوئی قرآن جی شان جی خبر کون ہوئی انہت لگائے وزن سمجھے ہیں تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر ہوئی تا یہ قرآن جی عظمت کے کون سمجھی سکندا انہ جی شان کے کون سمجھی سکندا اہل بیت مقام کے کون سمجھی سکندا فور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تا ہوں امہا میں وزنی شہی چھڑے بے ونیا وزنی ایڑیوں جو دنیا جو ظالم ترین حکمران جابر ترین حکمران پورے اہل بیت کے کربلاج میدان میں جے کرے شہید بکرے چھڑے تو امام حسین جو ہکڑو قدم پہ پہ پہتے نہ تو ہٹے سمجھے ہیں ایتر وزنی ہے با کتاب پڑی یوں ترجمہ کرے ہیں تو مگر تفصیلوں لکھی شدین ترجمہ لکھی شدین مگر قرآن جے ہکڑے حرف کے بے بدلائے نہ تھا سمجھے ہیں قرآن میں ایتر و پاور ہے پوری دنیا جا مولوی ترجمہ پہنجی مرضی سا کرے سکندا سمجھے ہیں تفصیلوں پہنجی مرضی سا کرے سکندا مگر قرآن ایتر وزنی آئے جو انجے ہکڑے حرف کے مولوی بدلائے نہ تھا سمجھے ہیں قرآن ای اہل بیت جو ساتھ تھا چاہے ساتھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی بنائی ہوا پان فرما انجے تماہ کے آن ساتھی دے دو بس شہیوں دے دو کیڑیوں قرآن ای اہل بیت انجے بینی کے تماہ کے مضبوطی سا جلن ہوا ہے سمجھے ہیں ہکڑی کیم شہ کے چھڑیوں تو گمرہ تھی بیندہ ہانے جے کرے دنیا میں ایسا کے کتیب کو گمرہ مانوں یا پھر کو نظر اچے تو ایسا سمجھے بیندہ یا تہن قرآن کے چھڑیوں ہندو یا اہل بیت کے چھڑیوں سمجھے ہیں جال سمجھے سمجھے ہیں یا تو قرآن کے چھڑیوں ہندہ اہل بیت اہل بیت یا دعوے دار گھنائیں مگر قرآن تے عمل آئی کن اوے گمرہ سمجھے ہیں بیاوری قرآن 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 کرنوارا اہل بیت جو بغض سینے میں رکھی قرآن پفائدو کون نہیں تو سمجھے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھی بنائے قرآن جو سمجھے ہیں اہل بیت کہ جماعت ضرورت ہوئی تو ان دور میں سبخان جگہ عزتواری جماعت ہوئی سا صحابہ جی کیڑی ہوئی صحابہ جی ہوئی سمجھے ہیں کہ میں کو صداقت جو علمدار ہو تو کو عدالت جو پہ کر ہو سمجھے ہیں کو شجاعت میں سمجھے ہیں نہ ہو تو کو سخاوت جو پہ کر ہو سمجھے ہیں اوے صحابہ سمجھے ہیں جنن دنیا جے کونے کونے تے اسلام پجائے ہو سمجھے ہیں ہر قرمانی حضور سا گد بھی کرے دینی سمجھے ہیں ان جماعت کے قرآن جو ساتھی چھوکن بنائے ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں یہ کن فرمائے ہو تاہوں اوہام کے بشی یو بے ونیاد صحابہ آئی قرآن ان میں حضور جو علم غیب ہو سمجھے ہیں ان میں یو کہن صحابہ جو شان گٹ نا اصل میں یو سمجھو تو صحابی چیبو چاہ کے چاہ صحابی چیبو چاہ کے کیے چیبو صحابی صحابی میں بہ کولیٹی ہو جان ضروری ہیں سمجھے ہیں کیڑیوں ہکڑو تو ان پہنجے ظاہری اکھنسا حضور جو دیدار کہے ہو جے سمجھے ہیں ظاہری اکھنسا حضور جو دیدار کہے ہو جے اہی بہو ما تعالی الاسلام ان جو موت ایمان تے تھے ہو جے سمجھے ہیں ایو آئے صحابی حضرت اوے سے کرنی اسلام تے وفات باتی مگر حضور کے ظاہری اکھنسا نہ انہیں انہیں جے کرے صحابی کو نے ابو جہل ابو لہب انہیں ڈٹھو حضور کے ظاہری اکھنسا ڈٹھو مگر اسلام تے کون وہ انہیں کلم کون پڑے انہیں کرے وہ صحابی کو نے تہان اصا کے یا خبر بیجی وئی تو صحابی بنجند آئے حضور جے چہرے جے کمال تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے علم غیب ہو حضور کے خبر ہی صحابی تیسنی پیدا تھی جیسے آؤں بظاہر دنیا تے جلوہ افروز آیا اللہ جے حکم سا وقت مقرر تے آؤں دنیا تا ظاہری پردو صحابی اچن بند تھی سمجھے صحابی سو سال ڈیٹھ سو سال میں دنیا تکتے دہ لے ہکڑو صحابی درجے جو صحابی نہ تو بنای سکے تابعی بنای سکے سمجھے صحابی جو دیدار کہو تابعی اصولی گال بدایا سمجھے صحابی صحابی نہ تو بنای سکے صحابی بنائے مجھے ساتھی انہیں کے چاہے وہاں جو پورے توڑ نبھائے سمجھے سفر میں نکرے جو عد میں ٹن ہنی بنجے انہیں کے ساتھی کون چاہے وہاں تو حضور کے خبر ہوئی سمجھے صحابی مقاباد میں بنجن بن تھی سمجھے اگیا حالی قرآن اکیلو تھی سمجھے حضور قرآن کے ساتھی انہوں اہل بیت جو سمجھے قیامت تائیں قرآن دنیا جے تختے تے قائم ہندو تا اہل بیت بقائم ہندو سمجھے قیامت تائیں دنیا اہل بیت قرآن کے نتی ختم کرے سگے تا اہل بیت کے نتی ختم کرے سگے سمجھے حضور موجود قرآن جا سلام قرآن جا احکام قرآن جو ساتھی موجود ہے امام حسن کا بعد امام حسین موجود ہے قرآن جو ساتھی امام حسین کا بعد میں زین العابدین موجود ہے امام محمد باکر موجود ہے امام جعفر صادق موجود ہے ان حیرت よ ہیستہیں بارہاں امام ہکڑے کا باد موجودہ ہے اہل بیت قرآن جو ساتھی ہن دور میں قرآن اکیلوں کو نے قرآن جو ساتھی غوثِ آزم موجودہ ہے سمجھے ہیں قرآن قیامت آئیں آخری دور میں امام مہدی علیہ السلام این دو جو کہا جی قرآن دے عمل کرائیں سمجھے ہیں قیامت آئیں نہ قرآن ختم تھی دو نہ اہل بیت ختم تھی دو سمجھے ہیں این قرآن پاک کا ہے سمجھے ہیں قرآن چاہے لا یمسہو اللہ المتحرون قرآن جو بارے میں اللہ فرمایا تو ان کے بغیر پاکہ ہی جے ہتھپ نہ لگائے سمجھے ہیں تب پاک قرآن اہل بیت ساتھی قرآن جو تب پاک شیجو ساتھی بہ پاکی ہوں دو نا گالہ ہی ہو نا سمجھے ہیں پاکی ہوں دو سمجھے ہیں وہ آؤں نہ تو چاہاں یہ خود قرآن تو چاہاں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ اَنْكُمُ الرِّجْسِ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرُكُمْ تَطْحِيرًا اے مجھے محبوب جا اہل بیت اللہ تمہاں کھاں ہر قسم جی نا پاکی کہ دور کرے تو چھلے پرے کرے تو چھلے تمہاں کے خوب پاک تو کرے سمجھے ہیں اہل بیت کھاں اللہ ہر نجس ہر پلی تھی کہ پرے کرے چھلی ہوا سمجھے ہیں تو مولا علی جی پاکی جو بیان کہتے رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے الْحَقُ مَعَلِيِّنْ وَالْعَلِيُ مَعَلْحَقُ علی ہمیشہ حق سا ہوں دو اے حق ہمیشہ علی سا ہوں دو الْقُرْآنُ مَعَلِيِّنْ وَالْعَلِيُ مَعَلْقُرْانِ قُرْآن ہمیشہ علی سا ہوں دو علی ہمیشہ قُرآن سا ہوں دو سیرین قُرآن جے اندر اللہ ہر شای جو علم رکھی شدیو سمجھے ہیں گالیو سمجھو بیا آلائے نا سمجھو بیا تو رو موکے خبر دے پین وڈے آواز سبان اللہ چند دا آؤں سمجھے ہیں گال سمجھ میں اچھے بھی جے کرے آمان کے گال سمجھ میں نا اچھے دیکھوڑ تو لوٹ بکونے اندر موکے خبر کونی پہے بیو آمان سمجھو بنا پو سمجھے ہیں آئیو یہاں پریکھا پندھ کرے تو کچھ اصولی گالیو آمان جے دماغ میں بھی جیو سمجھے ہیں اینجنر کو شیر و شائری کرے ایڑیو گالیو بودھا جی کہ آمان کے اگیاں کم بھی جیو سمجھے ہیں اکڑو اصول بودھا ہے اکڑو کانون بودھا ہے سمجھے ہیں تو اہل بیت کترو پاکا قرآن کترو پاکا ہے جو ان کے بغیر پاکا یہ حتب نہ لگایا سمجھے ہیں حتب نہ لگایا تو قرآن جو ساتھی اہل بیت ہے اہل بیت جو جو کوئے اصل آہیں حضرت مولا علی بی بی سیدہ فاطمہ تو زہرہ آہیں سمجھے ہیں بس صحیح کا بھئی درود بڑھو صلی اللہ شفیعہ صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت حلیوں کے تاں مولا علی اہل سیدہ فاطمہ تو زہرہ آہیں سمجھے ہیں ہاں نے پیری اسا مولا علی کے لیسو مولا علی جی ذات کے لیسو پو سیدہ جی ذات کے لیسو تو پویاں حسن اہل حسین کے لیسو سمجھے ہیں حضرت مولا علی جو اڈو مقام ہے سمجھے ہیں علماء فرمائیں تھا قرآن جو علم کھے جے کھڑے سوڑو کھجے شاٹ کھجے سمجھے ہیں تو وہ پورے قرآن جو علم الحمد میں اچھی بنیئے تو سمجھے ہیں پورے قرآن جو علم الحمد شریف میں گرد تھی تو بنیئے جے انیاب قرآن جو علم کے شاٹ گرنو آئے تو پورے قرآن جو علم الحمد شریف میں الحمد جو علم پورو بسم اللہ میں سمجھے ہیں کیمیں بسم اللہ میں انیاب جے انہیں کے شاٹ گرن چاہے ہو تھا تو پورے بسم اللہ جو علم صوفیاء فرمائیں تھا تو بسم اللہ جو با میں ہے چاہے بسم اللہ جباہ میں ہے پورے قرآن جو علم الحمد شریف میں الحمد جو علم بسم اللہ شریف میں بسم اللہ جو پورو علم بسم اللہ جباہ میں سمجھے جی کہ سندھی میں بے جندہ ہے سمجھے جی بے میں انیاب عارف فرمائیں تھا اگیا جی گال جگہ انیاب سوڑو کرنوا ہے تو وہ پورے قرآن جو علم الحمد میں الحمد جو علم بسم اللہ میں بسم اللہ جو علم انہ جباہ میں انجا آگیا حلو ان با جو علم جکوان پورو ان جے نکتے میں ہے سمجھے پورو نکتے میں ہے نکتوں ہٹائے جنے تو با رہے ہیں تو ہی کن سمجھے ان با جے نکتے جے کرائی تو با موجود آئے اگیا بود تفسیر روح البیان کھول اللہ ما اسمائل حقی اہل سنت جو ودو عالم تھی گزرے ہوئے یاری صدی جو وہ پہنچے تفسیر میں یہ حدیث نکل کرے تو حضرت مولا علی جو کول حضرت مولا علی فرمائے تو بسم اللہ علی جکو علم اولیان گڑکیو الحمد میں سمجھے ان الحمد کا گڑکوں بسم اللہ میں بسم اللہ کا گڑکوں با میں با کا گڑکوں انجے نکتے میں حضرت مولا علی فرمائے تو آؤں علی وہ با جو کہتے ہیں نکتوں ان وہ آؤں علی ہے یہاں سمجھے ان وہ آؤں علی ہے یہاں اللہ ما اسمائل حقی سمجھے اہل سنت جو امام مفسرن جو امام تھی گزرے ہو تفسیر روح البیان جو اندر حضرت مولا علی جو کول یہ مشہورہ سمجھے انہیں تو مانا قرآن جو پورو جو پورو علم علی منج ہے سمجھے ان حضرت مولا علی جو علم چھو نہ ہو جائے جو علم جی سند مدینہ کا ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انا مدینة العلم وعلی ان بابوہا آؤں علم جو شہر آئے ہیں علی ان جو دروازو ہے پوری دنیا میں پوری دنیا جو اندر علم جتھے کتھے پہتو آئے کیڑی جگہ تھے پہتو آئے تو وہ حضور جی زبان کا نکری پہ پہتو آئے سمجھے انہیں علم پوری دنیا جی اندر جکو کچھ آئے وہ حضور خان آئے وہاں ہے اے حضور فرمائیں تھا مجھے علم جو دروازو علی ہے سمجھے انہیں تو منا وہ حضور جو پورو علم حضرت علی خان منتقل تھے وہاں پورے جہان میں سمجھے انہیں اے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو آنا دار الحکمت و علی ان بابوها آؤں حکمت جو ہر آئے ہیں علی ان جو درواز ہوا ہے سمجھے انہیں منا علم حکمت معرفت شریعت طریقت جے کاب حضور ورائن ولایت سب کچھ وہ حضرت علی خان مرائی سمجھے انہیں حضرت علی خان مرائی ہاں نے اچھو سیدہ فاطمہ تو ظہرہ رہا چھو مقتصر ٹائم کو نے یہ موضوع دیڑھان پنچ گل آگے ہو گالا یہ گال ختم تھی انہیں جی کو نے سمجھے انہیں حضرت سیدہ فاطمہ تو ظہرہ حضرت مولا علی جو مقتصر انداز میں ہوتاں گے اگری بہ حدیث اگری حضرت مولا علی کو کول مدائے سمجھے انہیں باقی حضرت علی جو شان حضور جے کے پہنچ جو بھا جائے ہو جے سمجھے انہیں حضور حضرت مولا علی کے قرآن جو ساتھی قرار جنوں ہو جے علی قرآن علی قرآن سے گڑہ ہے اے سیدہ طیبہ طاہرہ سمجھے انہیں خاتون جنت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ حضور شان سمجھے انہیں سیدہ پورے روح زمین سمجھے انہیں جے کے عورت دنیا تے آئیوں سب نین کھاں عزمت واریہ ہے سمجھے انہیں پاکہ ہی جو عالم سیدہ جی پاکہ ہکڑتا ہاں گے کالبودائیں دو ہلا سمجھے انہیں کاب عورت پوری دنیا میں ہلیا ونجو پوری دنیا جے اندر تمہاں کے کاب ایڑی عورت کون مل دی جے کا پورو مہنو نماز پڑھن دی ہو جی سمجھے انہیں پورو مہنو جوان ہو جے صفہ سندھ عمر کے نپہتل ہو جے حاملہ نہ ہو جے وہاں پورو مہنو نماز نہ تھی پڑھی سکے یوں شرعی مسل ہو کچھ نہیں عورت ایڑا اندان جے میں نماز پڑھن سمجھے انہیں قرآن پڑھن عبادت کرن عورت منے ہوں دیا سمجھے انہیں حملہ کھاں بعد میں تچالی دیا انہیں فوکہان لکھو ہے سمجھے انہیں عورت عبادت نہ تھی کرے سکے چھوٹو ہو جے کو رت تھی دوانہ عورت کے وہ ناپاک کہے شریعت حکم نماز عورت اندین میں نماز مافہ روزہ پور اندین میں نتی رکھی سکے رمضان کھا علاوہ پہ اوری کزا کن دی نماز مافہ سمجھے انہیں چھوٹا ہر مہینے میں اڑھا دییا چند تھا عورت کاب ایڑی کنے جے کا پورو مہینو نماز پڑھن دی ہو جے سمجھے انہیں تو سیدہ تیبہ تاہیرہ اصل وجہ یہاں جے کوئی رت تا چیتون سمجھے انہیں بار جی پیداش جے کا حاملہ ہوں دیا تو وہ کون نہیں دیا جے کوئی بار ہوں دیا انہیں رت ماں انہیں جی جے کوئی نشو نماتی رہی ہوں دیا انہیں مہینو چھوٹا ہوں دیا اللہ جو قانون ہے یا قدرت ہے یا خوادو ہوں دیا یا خوراک ہوں دیا انہیں جی سمجھے انہیں جہیں عورت کے یہ رت نہ تو جو وہ بار جی سلحایت نتی رکھے سمجھے انہیں وہ نتیجہ نہیں سکے چھوٹا یہ قانون ہے اے سیدہ فاطمت الزہرہ بیٹھی ہے ہاں ہوتاں سیدہ مسلح تو بیٹھی ہے نماز بھی پڑھے پوری دنیا جے اندر کا اہڑی عورت کو نے کا بلکہ بی بی مریم نبین جو ماؤں نبین جو گھرواریوں نبین جو شہزادیوں بھلے کھڑی ہو جن مگر سیدہ جی پاکائی جو عالم سب نے انخواہ آلہ ہے سمجھے انہیں تو جنہیں سیدہ میں یاشے ہوئی کن سمجھے انہیں یو گندگی ہوئی کون شد اللہ قرآن میں فرمائے نہیں مپاک کرے جو اہل بیٹھ کے تو پھو بار جی وہ حسن اے حسین جی پیداش کتا تھی کی تھی یو توں اہیں آؤں نہ تھا جواب نہیں سکوں یو آلہ حضرت نوہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا سمجھے انہیں سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ پورو مہنو نماز پڑھ دی ہوئی پورو مہنو سال جا بارہ ہی مہنہ روز سمجھے انہیں نماز پڑھ دی ہوئی تو روزہ بھی رکھ دی ہوئی سمجھے انہیں یہ پاکائی جو آلم ہو سمجھے انہیں اللہ تعالیٰ اہل بیت کے یہ مقام عطا کہ ہوا سمجھے انہیں تو حسن اے حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیئے بئی مہن جا جنت جا گل لہن سمجھے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں بئی شہزادہ اندہان تو پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم بینی شہزادہ ان کے سونگیندہ ہو سمجھے انہیں سونگیندہ ہا اصل محبت جگہ ہوندی ان اولاد ساں وہ یہی تقادو کندی ان جنہیں کہیں جو پٹو جے نواسو جے پوٹو جے دوٹو جے تو ان دو مانونے کے چمیل ہی دو بھاکر وجن دو پیار کندو مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے ان شہزادن کے پیری پیری سونگیندہ چھو سمجھے انہیں جی اصل یہ حدیث آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دہے مہجات جنت جا گل لہن گلن کے سونگ بوا ہے چم بھو گنے سمجھے ان گلن کے خوشبو وٹ بھی ہے سمجھے ان سونگ بوا ہے یہ حسن ای حسین جو شان ہے سمجھے ان دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن ای حسین ہے بھئی مجھا شہزادہ جنت جے جوانا جا سردار ہیں چاہیں جنت جے جوانا جا شباب لفظہ ہے جوانا جا سردار ہیں اتے اما کے کٹی یال بودھائیں دو حلا جنت میں کو پوڑو ہوں تو ہی گون سمجھے انہیں کو پوڑو ہوں تو ہی گون سب جوانی جوان ہوں دا سمجھے انہیں پوڑا ہاتھ جام پانٹ ویٹھا کی تھی انہوں سمجھے انہیں کی تھی انہوں اگری پوڑی آئے نا حضور جی دربار میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سے خوش طبعی گئی چیز یا رسولہ دعا کریو سمجھے انہوں جنت میں ونیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے تا اماں پوڑا پوڑی جنت میں کون ہوئے انہا سمجھے انہوں خوش طبعی فرمائیں پانٹ کریم تا پوڑی روان شروع تھی بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اماں آؤں مزاگ میں کون کون گا لائیں دو ہے سمجھے انہوں وَمَا يَنْتَكُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا آؤ تے سئی چپ مبارک کھولیں دو یکو نایا جی دے اللہ کا حکم نایا جی سمجھے انہوں اماں پوڑا پوڑی کون ہوئے انہوں پوڑن کے وری جوان ارنا سال جو کرے اللہ جنت میں موقلیں دو سمجھے انہوں پوڑن کے ارنا سال جو جو جوان کرے اللہ تعالیٰ پوڑ جنت میں موقلیں دو ہاں نے اداعی یا اگری حدیث حضور فرمائے حسن اے حسین ہے مجھا شہزادہ جنت جے جوان جا سردار ہیں ہاں نے گال تھوڑی سمجھ جیا ہے سمجھے انہوں جنت میں اصول آئے قانون آئے پوڑو ہون دو ہی کون چاہا پوڑو ہون دو ہی کون سب جوان ہون دا یعنی پوری جنت جا سردار حسن اے حسین ہے سمجھے انہوں اصل سرداری حضور جی حضور پہنچے نواصن کے عطا کرے شریف پو جہیں گوٹھ میں جہیں علاقے میں جہیں سوبے جے اندر کہ سردار جی سرداری ہو جے اے کو مانو ان سردار سا ٹھیندل نہ ہو جے بھلا مکہ قد آئے تو وہ مانو ان گوٹھ میں اچھی سگے دو ہاں اچھی سگے دو سردار سا بغز رکھو بیٹوا سمجھے انہوں سردار سا بغز رکھو بیٹوا ان جی کرے گلا پو ان گوٹھ میں ان دو دو پادر کھیندو ان درواز دیتا ہی موچڑا ہنی روانہ کرے شندا سمجھے انہوں جے کہ شرطی ہوں دا پولیس آرہ جے کہ نکے بان محافظ سمجھے انہوں اوے چندبہ تو دا سانجے سردار سا نہ توٹھائے تو تو ان سا ہی نہ توٹھائے نکری وجہ سانجے الہائی کے ماں تو وہ جنت جا محافظ سمجھے انہوں جے کہ اہل بیسہ بغز کرنواران ان کے پرے کھا ڈن ڈاکھنی ڈوڑا ہی جو تو سرداری آئے اسا نہیں ہوسین چاہے سرداری جنت میں شہزاد ان جی آئے جے کہے ان ان جی سرداری جو ہی جو کوئی قائل نہ آئے تو وہ جنت جو بحق دار نہ آئے سمجھے انہوں وہ جنت میں ونی نہ تو سگے سمجھے ان پوری کائنات جے اندر جے کہنے کہکہ عزت وٹنیا ہے سمجھے ان علم وٹنوہ ہے سمجھے ان معرفت وٹنیا ہے طریقت وٹنیا ہے جے کہ اہدائن وہ سیدہ جی چاٹھ دا ملنا سمجھے ان سیدہ جی چاٹھ دے متو جیسی نگرنی ناظرین تیسی کچھ کون تھی بھلے قرآن جا وڈا کاری تھی ونیوں وڈا عالم فقی مفسر تھی ونیوں وقت جا امام تھی ونیوں مگر جے کڑے اسان جے دل میں سیدہ جے بچڑن جو بغزہ ہیں جو علم اسان کے فائدہ کون نہیں سمجھے ان علم اسان کے کون فائدہ کون نہیں چھو تو امام حسین یزیدین سا جنگ کر رہے ہو ان یزیدین جی ٹولی میں تہاں کی تا سمجھے سب کافر ہوا سب مسلمان ہوا سنیت مطابق ڈاڑیو امامہ پٹکا قرآن جا کاری ہوڈا بانگ تھی دیوی تو ہوڈا بانگ تھی دیوی سمجھے ان اسان پٹکا امامہ ڈاڑیو چیدو ہنننجو لکھے مانو ہنننجا مرید ہی ہکتے ہوندہ حق جو کان کسرت تے کون ہے سمجھے ان علم تے کون ہے سمجھے ان حق جو کچھا میں ہے کربلا جو واقعی کیا سنو اسا کہ حق نظر اچھیو سنو 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 اسا غور کریوں ہر واقعی جو ظاہر ہوندہ بیو باطن ہوندہ سمجھے ان ہر واقعی جو ہکڑو ظاہر ہوندہ بیو باطن ہوندہ کربلا جو میدان دے اچھا نظر کریوں نماز جو ٹائم تین دو ہو حسینی لشکر میں ازانی دیوی یزیدی لشکر میں ازانی دیوی ہوڈا جماعت تین دیوی تہینا جماعت تین دیوی سمجھے ان ہوڈا پہ قرآن جو تلاوتو ہندیوی ہونا بھلن جیو وہ حق کتے اصا کے نمازن میں حق کون مل دو اصا کے استقامت میں حق مل دو قرآن میں یا ایوہ اللذین آمن استعینو بسبر اے ایمانوارو مدد وٹو سبر آئیں صلاة کھا سمجھے ان سبر آئیں صلاة سبر چاہے استقامت برداش سمجھے ان تا اہل بیت جی اصالی سو بہتر تن ہوا ہوڈا ہزاریں ہوا نظر اچھے نہ ہونا ونی تعداد آئید حق کون پاسے ہو نہ نہ حق جے پاسے سبر آئیں ہوتے ہائیں ہونا بھنے مازوی تو ہونا بھنے مازوی مگر سبر اے استقامت اے برداش انہی ہیں تے جہری شہزاد امام حسین کرے دے کھاری دنیا جے تکتے تھے نہ ایڑی کڑے پیر ہی ملے تی نہ وری بعد میں ملے سمجھے ایڑی استقامت جوان علی اکبر نہیں وہ بھی استقامت تے رہا سبر تے رہا معصوم علی اسکر نہیں وہ بھر سبر جو دامن کون چھے جاؤں سمجھے کاسم گھوٹ جی شہادت پیش کرے وہ بھر استقامت جو دامن کون چھے جاؤں سمجھے استقامت جگائن منس مشکلات تے سبر کرن امتحان تے ازمائش کرن ہکڑی ہوں دے کرامت بھی آ استقامت سمجھے کرامت اساں چاہے لوگو کرامتاں یہ پتھاں ڈوڑنا ہے کرامت کھاں استقامت سمجھے الاستقامت قانون عربی الاستقامت فوق کرامت سمجھے استقامت کرامت کھاں سمجھے تو شہزاد جو شان جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاکرن میں پلیا سمجھے جو کہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت امام حسین ساں گڑھو دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ جو حجرے کا لنگیا نماز جے لان تو امام حسین ننڑا ہوا رومن جو آواز آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبر نہ تھیو فوراں سیدہ جو حجرے جو اندر داخل تھیا سیدہ کے فرماؤں اے سیدہ سلام اللہ علیہ ہی امہ جو حسین چھا جے لابے روئے سمجھے ہیں انہیں کے رومن نہ نہیں تھی انہیں جو رومن ساں سمجھے ہیں انہیں جو رومن ساں آؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھی بلکہ سمجھے ہیں اللہ تعالیٰ جا جے کہ فرشتائن ارش کے کھنوارا حاملین ارش وہے بے چین تھے سمجھے ہیں اللہ جو ارش لڑن شروع تھے سمجھے ہیں شہزادن جو مقام ہی ہو سمجھے ہیں امام حسن حسین جو کیڑو شان بیان سمجھے ہیں آسان جی زبان آسان جا علم آسان جو کتابوں آسان جا مدرسہ آسان جو مسجدوں آج گھنن مولیون کے سمجھے ہیں سنتا ہر حضور جی سنت چاہے ہر حضور جی سنت اکھنت سمجھے ہیں مگر امام حسین محبت کرن وہ حضور جی سنت ہے چاہے امام حسین محبت کرن حضور جی سنتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکات کھولے دسو جنہ جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت امام حسین جو واقع بودھائے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی اکھن ما لڑک مبارک منات شہادت امام حسین تے گوڑا گاڑن حضور جی سنتا ہے سمجھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی سنتا ہے غم امام حسین ملہا ہے سمجھے ہیں جی تے محفل تھی ذکر امام حسین بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش سیندہ ہوتا یا کون سیندہ سمجھے ہیں کو مانو مرید ہوتا پیرن جا جے کڑے کو مانو کہیں پہنجے پیر جے پٹ سان تمام گھنی محبت کرے بھلا پیر انہوں نے کہا خوش سیندہ کون سیندہ تمام گھنی انسان محبت کرے پیر جے پٹ سان تم محبت کرے تم جے پیر تم سان خوش دے دو تم مدینے وارے سائیں جے شہزادن سان محبت کرنے تم مدینے وارے سائیں کہتروں خوش دیں سمجھے ہیں حضور جی خوشی جے کڑے آہے اہل بیت حسنین کریمین جی محبت میں آئے اصل حضور کے رازی کرن یہ آہل بیت کے رازی کرنہ ہے سمجھے ہیں اہل بیت محبت میں جی کو مون مات شہیدہ وہ شہید تھی مرن منع شہادت جو درجوں ان کے ملن سمجھے ہیں اہل بیت محبت میں انسان جی کو مرے تو ان اللہ تعالی قیامت جی ان کے شہیدن جی درجے ماں اتھاری سمجھے ہیں تا اہل بیت محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں کے ایوئی درس رہی ہویا سمجھے ہیں تمہیں جی بچڑن سا محبت کرے سمجھے ہیں اسلام اسلام جو پیغام ہی ہوا سمجھے ہیں اسلام جو اجرت جی کا شروع میں متفسیر بدائیں انہوں نے آئے تنجیشان نزول اسلام جی بدلے میں صحابا پیسہ پیش کہا تو حضور فرمایے موکہ پیسہ نتا کبن سون چاندی نتو کب جی کرے اہاں اجرت کاب دین چاہیو تھا تمہیں جے اہل بیت سا محبت کرے سمجھے ہیں دین جی اجرت سمجھے ہیں اسلام جی اجرت تا سا اہل بیت اسا محبت کریں محبت صرف فرضی نہ ہو سمجھے ہیں محبت حقیقی ہو سمجھے ہیں اہل بیت محبت جے دعویٰ کرن وارا گھڑا ہے سمجھے ہیں اہل بیت جے صرف دعویٰ کرن گستاخن میں اہل بیتی محبت کو نہیں اہل بیتی حقیقی محبت یہ آئے جو حضور جے یارن سا محبت کجے انہیں گھروارن سا محبت کجے سمجھیں حضور جے اصحاب سا محبت کجے تو انہیں جے اہل بیت سا محبت کجے اللہ رب العزت کا دعا ہے تم انا چیز جا ہے ٹوٹا فٹا جملہ اللہ رب العزت پہنی دربار میں قبول و منظر فرمائے وآخر دعوانا